چودری سینیما پریزنٹنگ بلیک ایڈم کہانی کی شروعات میں ہمیں پراشنطم سہر خاندک کے بارے میں کچھ کہانی سنائی جاتی ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ خاندک ایک سمرد سالی نگر تھا جس کے لوگ بلکل سوطنتر لپ سے جیون جیتے تھے لیکن بعد میں راجہ آیا اکتم جس نے اپنے لوگوں کی سائتہ سے یہاں کے ستہ کی باگڈور اپنے ہاتھوں میں لے لی جس کے ارادے کافی بورے تھے اور وہ سباب کا تاز بنانا چاہتا تھا دراصل اس سباب کی تاز میں بہت وسیسٹ سکتیاں ہوتی ہے اور اگر کوئی سے پہن لے تو وہ امر بھی ہو سکتا ہے اور اس تاز کو بنانے کے لیے راجہ کو ایٹرنیم نامک درلپ داتو کی کھوز دی اور یہ صرف خاندک میں ہی ملتی ہے اور اس ایٹرنیم داتو کو نکالنے کے لیے اس راجہ نے اپنی جنتا کو ہی گلوم بنایا اور تب ہی ہمیں یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ ایک آدمی کو ایٹرنیم داتو کا ایک بڑا سا ٹکڑا ملتا ہے جس کو لے کر وہ سینک کے پاس جاتا ہے جو اس راجہ کے لیے یہاں پر کام کرتا ہے اور یہ آدمی اس ٹکڑے کو سینک کو دے کر کہتا ہے کہ مجھے اس کے لیے اپنا انام چاہیے تب ہی وہ سینک اس آدمی کو اپنے چاکو سے مار کر گہری کھائی میں گرا دیتا ہے اس سے یہاں پر کھڑے ایک لڑکے کو کافی گصہ آ جاتا ہے اور وہ ان سب لوگوں کو راجہ کے خلاف لڑنے کے لیے کہتا ہے اور جب اس بات کا بتا راجہ کو چلتا ہے تو وہ اسے مارنے کے لیے اپنے پاس لانے کو کہتا ہے بعد میں جب اس لڑکے کا سر کاٹا جارہا تھا تب یہ اچانک دھرتی کے اندر چلا جاتا ہے اور یہی پر دنیا کے مہان جادوگر اس لڑکے کو بہت سکتی سالی بنا دیتے ہیں جس سے کہ اس راجہ کے خلاف لڑ سکے دوستو بعد میں یہاں پر کہانی کی بیچ میں ایک چھوٹا سا ٹوشٹ آتا ہے دراصل ہوتا یہ ہے کہ یہ لڑکا اپنی ساری کی ساری سکتی آپ نے پتا کو دے دیتا ہے اور بعد میں یہی پتا بلیک ایڈم کی نام سے جانا جاتا ہے اور یہ راجہ کو ہرا کر اس تاز کو ایک ایسی جگہ پر چھپا دیتا ہے جہاں سے انسان نہیں ڈھونڈ سکتا اور اب کہانی پرزن ٹائم میں آتی ہے جہاں پر ایک وین میں کچھ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جس میں ایک لڑکی اور اس کا بھائی اور ایک اور بندہ ہوتا ہے اور یہ لوگ یہاں پر پہاڑ پر اسی تاز کو ڈھونڈنے آئے تھے جو ہجاروں سال پہلے یہاں پر چھپا دیا گیا تھا لیکن ان لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ وہ بلیک ایڈم بھی یہاں پر دفنایا گیا ہے اور جب یہ لوگ اندر جاتے ہیں تو انہیں تاز تو مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پر بلیک ایڈم کو دفنایا گیا ہے دراصل وہ ابھی تک مرا نہیں ہے اور جب یہ لوگ اندر ہوتے ہیں تب ان پر کچھ لوگ حملہ کرتے تھے جن کے پاس بندوقیں بھی ہوتی ہیں اور تب یہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بلیک ایڈم کو جگہ دیتے ہیں اور اس کے بعد ان گنمنس اور بلیک ایڈم کی بیچ میں ایک خطرناک پائٹ ہوتی ہے جس میں اس سب کو بہت بری طرح سے مارتا ہے اور تب ہی ہمیں کچھ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جو بلیک ایڈم کی گتی ویڈیو پر دھیان رکھ رہے ہوتے ہیں دراصل یہ لوگ جسٹس سوسائٹی سے ہوتے ہیں جو سنسار میں صرف امن اور سانتی بنائے رکھنا چاہتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ بلیک ایڈم برا آدمی جو صرف لوگوں کو مارتا ہے اس لئے چار لوگوں کی ٹیم بناتے ہیں جو وہاں پر بلیک ایڈم کو روکنے کے لیے جائیں گے اور یہ لوگ ٹیکنولوجی میں بہت ایڈوانسڈ ہوتے ہیں اور ان چار لوگوں کے پاس الگ الگ سپر پاور سے بعد میں ہمیں بلیک ایڈم کو دکھایا جاتا ہے جو گھر میں سویا ہوتا ہے اور اس کے پاس ایک لڑکا بھی بیٹھا ہوتا ہے دراصل یہ لڑکا اور گھر اسی لیڈی کا ہے جو وہاں پر تاز ڈھوڑنے کے لیے گئی تھی اور اس بلیک ایڈم کو واپس سے جگایا تھا اس کے بعد اس لیڈی کو بھی دکھایا جاتا ہے جس کے پاس اب بھی وہ تاز ہے جس پر وہ کچھ ریسرچ کر رہے ہوتی ہے بعد میں جب بلیک ایڈم باہر جاتا ہے تو وہ اس اسٹیچو کو دیکھتا ہے جس کو لوگوں نے اس کی یاد میں بنایا تھا اور تب ہی اس پر کچھ لوگ حملہ کر دیتے ہیں جن کو یہ کچھ ہی پلاؤں میں ختم کر دیتا ہے اور ادھر ہمیں جسٹس سوسائٹی کے ان چار لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جو بلیک ایڈم کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر آ رہے ہوتے ہیں اور بعد میں بلیک ایڈم اور ان لوگوں کے بیچ میں ایک خطرناک فائٹ ہوتی ہے تو یہ لیڈی کہتے کہ وہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں دراصل وہ تاز اس لیڈی کی لڑکے کے پاس ہوتا ہے جس کو لے کر وہ ابھی ابھی گھر گیا تھا جب یہ لڑکا گھر پر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہے دراصل یہ وہی آدمی ہے جو اس لڑکے کی موم اور اس کے ماما کے ساتھ میں تاز جھونڈنے کے لیے اس پارڈ پر گیا تھا یہ ان لوگوں کا دوست نہیں ہوتا یہ ان کا دوسمن ہوتا ہے یہ صرف تاز کے لیے ان کے ساتھ گیا تھا اور اب یہ آدمی تاز اور اس لڑکے دونوں کو اپنے ساتھ لے کے یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جب اس بات کا پتہ بلیک ایڈم کو لگتا ہے تو اسے بہت گصہ آتا ہے کیونکہ یہ لڑکا بلیک ایڈم کا بہت بڑا فین تھا اور جو آدمی اس لڑکے کو اٹھا کے لے کے گئے تھا اس کی بہت بڑی گینگ ہے اس کے پاس بہت ایڈوانس لبائی کے اور بلیک ایڈم ان سب لوگوں کو کچھ ہی ٹائم میں سان مارتا ہے لیکن ان کے پاس وہ لڑکا نہیں ہوتا اور اس طرف جسٹس سوسائٹی کے ان چار لوگوں کے ساتھ بلیک ایڈم کو بھی دکھایا جاتا ہے اور یہ سہر سے بہت دور ایک ایٹرنیم کی خان کے پاس جارے ہوتے ہیں دراصل ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہوتا کہ وہ لڑکا وہیں پر ہے اور جب یہ لوگ اندر پہنچتے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ لڑکے کو کٹنیپ کرنے والا آدمی کوئی اور نہیں بلکہ راجہ اکتوم کا انتیم ونسز ہے جو اسطاز کو دھارن کر کے بہت سکتی سالی بننا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کی آدمی اسطاز کو پینتا بلیک ایڈم وہاں پر ایک بہت بڑا دھماکہ کرتا ہے جس سے یہاں کی ساری چیزیں دھوست ہو جاتی ہے اور یہ سب لوگ تاز اور اس لڑکے کو لے کر واپس سہر آ جاتے ہیں اور بعد میں ہمیں یہاں دکھایا جاتا ہے جہاں پر بلیک ایڈم جسٹس سوسائیٹی کے لوگوں کے سامنے سرینڈر کر دیتا ہے اور یہ لوگ بلیک ایڈم کو لے کر سمندر کی گہرائیوں میں جاتے ہیں جہاں پر ان کا سیکریٹ بیس کیمپ ہے اور اسے یہاں پر قید کر گئے رکھتے ہیں وہاں دوسری طرف ہمیں اس آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو راجہ اکتوم کا انتیم ونسز تھا علانکہ اس کی مرتی ہو چکی تھی لیکن اس کی مرتی ہو سبق کی تاز کے ساتھ ہی ہوئی تھی اس لئے اب وہ سیطان جادوگروں کے پاس پہنچ گیا ہوتا ہے کہاں پر سب سیطان مل کر اسے بہت سکتی شالی بنا دیتے ہیں اور جب یہ پھر ٹھو پر آتا ہے تو جسٹس سوسائیٹی کے ان چار لوگوں اور اس کی بیچ میں ایک خطرناک فائٹ ہوتی ہے جس میں وہ لوگ اس کا سامنہ نہیں کر پاتے کیونکہ یہ بہت سکتی شالی ہوتا ہے اس لئے ان لوگوں کو مضبوراً بلیک ایڈم کو واپس سے جندہ کرنا پڑتا ہے اور جب بلیک ایڈم آتا ہے تو اسے کچھ ہی پلوں میں ختم کر دیتا ہے اور بعد میں بلیک ایڈم اس تکت کو بھی ختم کر دیتا ہے جہاں پر راجہ اکتم بیٹھا کرتا ہے